اسلام علیکم اسے کفیل قاسم اور آج کی ڈسکشن ہماری اسلامفوبیا کے اوپر ہے اور اسلامفوبیا اس دفعہ کمپیرٹیو ایکزیمز میں آنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں ایک تو پندرہ مارچ کا جو دن یو اے نو کے پلیٹ فارم سے اسلامفوبیا کو کمپیرٹ کرنے کے لیے زنابنا فکس ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پوسیبیلٹی ہے کہ اسلامفوبیا اس دفعہ جنابنا ایک ٹاپک کے طور پر انگلیش ایسے کے پیپر میں پوچھا جائے گا ہم اس ٹاپک کے اوپر ایک آؤٹلائن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ انفرمیشن کلیکٹیڈ انفرمیشن ہے جنابنا وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہیوپ دیٹ کہ آپ کو یہ ویڈیو یہ والا لیکچر کافی حد تک سمجھ بھی آئے گا اور پسند بھی آئے گا سو ہم آگے اگر موو کریں تو اگر ہم آؤٹلائن بنانے کی کوشش کریں تو اس کی آؤٹلائن کے درم سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ انٹرڈکشن لکھتے ہیں اور اس کے انٹرڈکشن کو ہم کسی نیوز کے ساتھ کسی ایونٹ کے ساتھ سٹارٹ کریں گے تاکہ جو ایگزامینر ہے جو ریڈر ہے اس کو کسی حد تک یہ لگے کہ بندے کو جنابنا لکھنا آتا ہے اس کو آپ بڑے ترتیب کے ساتھ اس کی پیراگراف ڈیولپمنٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے تقریباً دو سو پچاس سے تین سو الفاظ کا یہ انٹرڈکشن لکھیں گے اسلاموفوبیا کے اوپر جو آپ کسی ایونٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کسی جنابنا انسیڈنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جیسے کیلیکیچر کمپیٹیشن کروایا گیا تھا دنماک میں تو اس سے آپ جنابنا سٹارٹ کر سکتے ہیں یا کرناٹکہ ہندوستان کے اندر وہ جو خاتون تھیں انہوں نے ہجاب کے خلاف ایک بڑا اللہ اکبر کنارہ لگایا تھا تو اس سے آپ بڑا زبردست قسم کا انٹرڈکشن سٹارٹ کیا رہا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کا انٹرڈکشن لکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسلاموفوبیا کی ترمینالوجی کو ایکسپلین کریں گے جو کہ آپ انٹرڈکشن میں نہیں کرتے اب آپ کو پتا ہوگا کہ انٹرڈکشن کے اندر کوئی بھی ڈیفنیشن نہیں دی جاتی سو آپ امیجیٹلی آفٹر دا انٹرڈکشن آپ اسلاموفوبیا کے الیوسیڈیٹ کرو گے اس کو بتاؤ گے کہ یار یہ ہے کیا اور اس کے بعد آپ اسلاموفوبیا کی ایکسپلینیشن ٹینجیبل دو گے بتاؤ گے کہ بھائی جن اس طریقے سے جناب علی جو اسلاموفوبیا ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا مگر اب دنیا کے اندر اندر ٹوئنٹی فرس سینچری ایک بہت بڑا تھریٹ جناب علینا اس دنیا کو فیس یہ دنیا فیس کر رہی ہے اس کے اندر آپ اسلام کے بارے میں جناب علینا لکھیں گے کہ ریالائزیشن آف اسلام از ہائی ریزسٹنٹ انڈ سٹرانگ ریلیجن اس کے بارے میں یہ ریالائز کیا جاتا ہے اور اسلام کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ کرسجیانیٹی کو تھریٹ ہے جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بھی بڑھ رہا ہے کلیش آف سیویلیزیشن کا جو پروسوس تھا اس کے بعد اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ کلیش آف سیویلیزیشن ہے جس کی وجہ سے جو اسلامی پرسپیکٹیو ہے اس کو جنابنا ازہ فوبیا لیا جاتا ہے نائن الیون کے اٹیکس کے بعد اس کا جو اسلامی ٹیچنگز تھیں ان کے خلاف لٹریچر لکھا گیا اور یہ سارے چیزیں ہوئیں تو پھر اسلاموفوبیا اس کی وجہ سے بھی انکریز کیا گیا اور کچھ اسلامیسٹ آرگنیزیشن ہیں ٹیریڈیسٹ آرگنیزیشن ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے نام پر اسلام کی ٹیچنگز کے اوپر ایک دھبہ لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اسلاموفوبیا انکریز کرتا ہے اور کچھ حد تک مس انٹرپیٹیشن ہے اسلامیسٹ آرگنیز کی جس کی وجہ سے جیسے جہاد ہے تو لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید جہاد ایک بندہ ہی جنابیلین آنانس کر دے گا تو فرض ہو جائے گا لیکن جہاد اسلام کا ایک بڑا امپورٹنٹ رکن ہے اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے مگر اس کی امپلیمنٹیشن اس کا امپوزیشن جو ہے نا وہ ایک سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہ مس انٹرپیٹیشن آف آل دیز ریلیجیس ٹیچنگز اس کی وجہ سے اسلامفوبیا کافی حد تک اس وقت ایک تھرٹ بن چکا ہے 21 سنچری کے اندر سو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلامفوبیا واقعی دنیا میں انکریز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ہمیں اس یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلامفوبیا کس طرح رائز کر رہا ہے اور یہ مینیفیسٹیشن سے ہمیں دیکھنا پڑے گا آپ دیکھتے ہیں کہ جو انٹی مسلم سلوگنز ہیں وہ پلٹیکل کمپین کا حصہ بن چکے ہیں دونالڈ ٹرامپ نے بھی اپنی الیکشن کمپین کے دوران جناب مسلمانوں کے خلاف اور سپیسیفکلی ایران کے کنٹری کے خلاف بے شک انہوں نے پلٹیکلی لگائے تھے سلوگنز لیکن وہ لگائے تھے اس کے بعد انٹی ہجاب کمپینز آپ کو نظر آتی ہیں انڈیا کے اندر بھی نظر آتی ہیں اور یورپ کے اندر بھی نظر آتی ہیں اسٹیلین پارلیمنٹیرین نے ایک دفعہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر ہجاب کے خلاف ایک بڑی سٹرونگ تقریر کی تھی اور اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ شاید یہ جو کپڑے ہیں اس طرح کے جو کپڑے ہیں وہ کسی بھی دوسرے ملک کے اندر از ایران کنسیڈر کرنا شروع ہو چکے تھے تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامفوبیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ دنیا کے اندر انکریز کر رہا ہے اس کے علاوہ جناب علی مسلمانوں کو بڑی برے طریقے سے مارا جاتا ہے اٹس اکلو کول بلڈڈ کیلنگز افتامونس ان مسلمز آپ کرائس چرچ اٹیک نیوزی لینڈ کے اوپر دیکھ لیں آپ پیرس ٹیبنگ انسیڈنٹ دیکھ لیں اب روہنگیا مسلمز کو جناب علی نے کس طرح مارا گیا اس کے اوپر دیکھ لیں میڈرڈ کے اندر ایک باس کے اندر فیفٹی مسلمز کو مار دیا گیا تھا وہ دیکھ لیں اس کے علاوہ بھی ابھی آپ کو ہندوستان کے اندر دیکھ لیں وہ بابری مسجد کا آپ انسیڈنٹ لے سکتے ہیں کہ جناب علی نے جیسے ہی اس کے بارے میں رولنگ ہوئی تو وہاں سے انہوں نے مسجد کو مندر کے اندر کرنے کی کتنی پرزور قسم کی کوششیں کرنا شروع کر دی یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ بیسیکلی ہو رہی ہیں انٹی مسلم انٹی اسلام جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلامفوبیا کا جو کونسیپٹ آنا وہ انکریز کر رہا ہے پھر اس کے علاوہ قرآن برننگ جو سیرمنی کی گئی تھی نورویہ کے اندر یہ بھی اپنے طور پر ہے کہ جی قرآن کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں دہشت ٹیروریزم ٹیرر پھیلانے کی وجہ ہے تو پھر لوگ اس کے خلاف جاتے ہیں جبکہ وہ مس انٹرپیٹیشن جو ہے نا اس کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا ہے اس کے علاوہ ہماری جو ریسپیکٹیبل ہالی پرسنیلٹیز ہیں حضور اکرسل سلم کی شان کے اندر گستاخین کی جاتی ہیں کیری کیچر کامپیٹیشن بنائے جاتے ہیں ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں جس کے وجہ سے پوری دنیا کے جو مسلمان ان کی سینٹیمنٹس کو ہرڈ کیا رہتا ہے وہ یہ ظاہر کیا رہتا ہے کہ شاید ہم ان کو ہرڈ کریں گے تو یہ ان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ٹیرر ہے یا جو دہشت ہے نا وہ پھیل رہی ہے تو ہم ایسے گرتے یہ ٹیکچولی شوز کہ یہ وہ وجوہات ہیں یہ وہ طریقے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کی فیلنگز کو ہرڈ کیا رہتا ہے مگر یہ تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دنیا کے اندر اسلامفوبیا دیفینیٹلی انکریز کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس موڈی کی ایکزیمپل ہے انہوں نے کبھی بھی جنابران انڈیر مسلم کے خلاف جو بی جے پی کے گنڈے ہیں یا ویجلانٹیز ہیں ان کو جنابران نے کبھی وہ سپورٹ کرتے ہیں بقائدہ وہ سپیسیفکلی بیکاوز اف در ریلیجن سپورٹ کیا رہتا ہے فرنچ پریزنن نے مسلمانوں کے خلاف جنابران نے سٹیٹمنٹ دیوئی ہیں اس کے علاوہ ٹرمپ کی ایکزیمپل میں میں آپ کو دے چکا ہوں کہ اس نے تو جناب بہترین قسم کی جناب کیمپین کی تھی مسلمانوں کے خلاف اپنی الیکشن کیمپین کے اندر یہ بڑا مسئلہ تھا اور اب اسلامفوبیا بیسیکلی ایک پروپیگنڈا ہے جو پروپیگنڈا کے ذریعے جناب نے سٹیٹ کیا گیا مگر دیفینیٹلی اس کے اندر مسلمانوں کا فیلئر بھی ہے مگر جیسے جیسے ٹیکنالوجی انٹروڈیوز ہوئی ہے جیسے جیسے سوشل میڈیا جناب نے بہت زیادہ بڑا ہے ویسے ویسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ویسے جو اسلامفوبیا کا کونسپٹ تھا وہ بھی جناب نے بہت تیزی سے پھیل ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ پھیلتی ہے اور مسسانفورمیشن تو بہت ہی زیادہ سپیڈ کے ساتھ پھیلتی ہے اسلام کے بارے میں جو مسسانفورمیشن اس کو بڑی سپیڈ کے ساتھ پھیلا دیا گیا اور یہ تمام چیزیں زیادہ ایکٹسیپلی پھیل گئی تو اب دنیا میں اسلامفوبیا کافی ہتھ تک پھیل چکا ہے اب اسلامفوبیا آپ کو ابھی تک یہ سمجھ آ گیا ہوگا یہ کانسیپٹ تو ہے مسلمان اس کی وجہ سے ضلیل بھی ہو رہے ہیں مسلمانوں کو اس کی وجہ سے مارا بھی جا رہا ہے بڑی بے دردی سے مارا جاتا ہے اس کی منفیسٹیشنز آپ کو بتا چل گی مگر اس کی کچھ ریزنز ہیں اور وہ ریزن بیسیکلی پروپیگنڈا تو ہے مان لیتے ہیں پروپیگنڈا مگر اس کی بنیادی جو وجہ آتا ہے وہ مسلمانوں کا اپنا بھی فیلئر ہے وہ مسلمانوں کا فیلئر اس طرح ہے کہ دیکھیں مسلمان خود اتنے ممالک ہیں 57 کنٹریز ہیں وہ خود ہی ان کے اندر یونیٹی نہیں ہیں سعودی ایران رائیولری کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر ایڈالوجیکل ڈیفرنسز ہیں پاور سٹرگل ہے اور سیکٹیرین ڈیفرنسز جنابنا موجود ہیں جس کی وجہ سے جو یونیٹی ہونی چاہیے تھی جس کی وجہ سے ہم اپنے ریلیجن کو ایک پوزیٹیو اپنا کلیکٹیو رسپونس دے سکتے تھے تمام چیزوں کے بارے میں وہ ہی ہمارے پاس نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ایکنومیکلی بھی ویک رہتے ہیں دوسری جو بڑی امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری جو ٹیررڈسٹ آرگنیزیشن ہیں انہوں نے اپنا تعلق اسلام کے ساتھ اٹیچ کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو مگر اسلام کے جو کسٹوڈینز ہیں جو اسلام کے جو سکولرز ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے کسی حد تک اور ان کی اس کے وجہ بیس پہ لنکڈ ہیں وہ اسلام کے ساتھ اور اس کی وجہ سے وہ اپنے پولٹیکل انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے ریلیجن کو یوز کرتے ہیں that is a dangerous thing for the اسلام اور اس کی وجہ سے اسلامی تیچنگ سے وہ مس انٹرپریٹ ہو جاتی ہیں and ultimately it is the failure of the مسلم محمد اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام کے جو سکولرز ہیں انہوں نے اس ٹوپک کو اس اشو کو اتنا زیادہ اچھے طریقے سے understand کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا وہ مطلب ہمارے جو holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن burning ceremonies ہوتی ہیں یا حضور کے خاکے بنائے جاتے ہیں یا مسلمانوں کو مارا جاتا ہے یا اسلامفوبیا کے لیے کا literature لکھا جاتا ہے وہ تمام کے تمام اس سے جناب علیہ وہ aloofness کا شکار ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو پر وہ ایسا positive response ہی کوئی نہیں دیتے اور جیسے مطلب literature اگر لکھا جا رہا ہے تو ان کو بھی مسلمان ہونے کے ناتے سے اسلام کا جو اصل روح ہے جو اس کی true essence ہے اس کی teaching کی وہ بھی literature کے اندر publish کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جو اسلام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے جبکہ جو نہیں کہا جا رہا وہ اصل میں ہے کہ اسلام as a peaceful religion ہے کہ اسلام کے اندر جہاد کا جو concept وہ کیسے ہے تو یہ ہمیں بیسیکلی نا لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے ہماری university اس کو برای سے hibernated literature نہیں لکھتی clear کہ definition نہیں ہے جہاد کی اور linked چیزیں جناب نے terrorist organization کی اسلام کے ساتھ لنک ہے پھر interpretation of the اسلامic ideas specifically against the blasphemous actions وہ بڑی zero tolerance پولیسی ہے مسلمانوں کے پاس بھی وہ خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیتے جس کی ورہ سے terror پھیل جاتا اور ultimately اسلام کے جو ماننے والے ہیں انہوں وہ لوگ اسلام کو خود ہی جنابیلین ان کی teachings کے اوپر ایک نشان لگا جاتے ہیں کہ ہم terror پھیلانے والے لوگ ہیں جبکہ بینگ مسلم یا بینگ فالور اسلام اسلام کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھی ہم نے خود اس کو misinterpret کیا ورہا اسلام اندرمیتلی اسلام اسلام افوامی جنرمیتلی سو اب نیکس ٹاپک یہ ہے اسلام افوامی کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی چیزیں ہونی چاہی ہیں جس کی وجہ سے جو مسلم اممہ ہے وہ جناب نے اسلام افوامی کے کانسپ کو کاؤنٹر کر لے کیا کیا ان کی رسپونسی بیلٹیز ہونی چاہی ہیں جس کی وجہ سے آپ یونائٹی ہو جائیں گے آپ اکنومیکل سٹرونگ ہو جائیں گے آپ کسی بھی ملک کے اندر جو اسلام کے خلاف بات جا رہی ہوگی اس کو بڑی زبردست طریقے سے نیگیٹ کر پاؤں گے بڑا کلیکٹیو رسپونس دوں گے جو کسٹوڈین سٹیٹس ہیں ایران سعودی ارب ترکیم کو لیڈنگ رول پلے کرنا چاہیے اس کے اندر تاکہ بڑے افیکٹیو طریقے سے جو اسلام افوی کا کانسپ ہے اس کو جناب نے ارادی جیز بنانی چاہیے اسلام فوبیا کو کانسپ کرنے کے لیے کہ پوری دنیا کو اسلام کو پوزیٹیو ایمیج نظر آئے جو مس انٹرپیٹیشن آف ریلیجن ہے کسی حد تک نہ نظر آئے نہ ہو پھر ہمیں اسلام فوبیا کو کانسپ کرنے کے لیے اپنے اسلام سوشل میڈیا سیلز اسلام بھر بھی وہ اپنا ایک سٹانس بنا سکیں لوگوں کو اسلام کی اصل روح بتا سکیں اور وہ یہ بتا سکیں کہ جو پرابیگینڈا کیا رہا ہے وہ اصل میں ٹھیک نہیں ہے جو آپ کو تیچنگ اسلام کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں وہ اصل اسلام کی روح ہے وہ لوگوں کو بڑے افیکٹیو بتائی جا سکے سو ہمیں امیجیٹلی یہ جو تیری ڈیسٹ ارگنیزشن ہیں جو ہمارے مسلم سکالرز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو گود بائی بول دیں تاکہ ہلٹی میٹلی یہ ہلپ ہو مسلمانوں کی اور اسلام فوبیا کو یا ان کی وجہ سے اسلام کے اوپر سوال یا نشان لگ جاتا ختم ہو جائے یہ بڑا امپورٹن بات ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کو اپنی اکانومیز کو کافی اتا کرنا چاہیے تاکہ ہماری دیپینڈنس کے اوپر دوسرے لوگوں کے اوپر کم ہو سکے ہمیں یونیٹی کے شکار ہو کے یونیٹی ہو کے کسی بھی اس طرح کی طرح کو بڑی افیکٹیبلی کاؤنٹر کر سکیں سو ابھی تک یہ بہت بڑا ایشو تھا تو ابھی تک بہت سارے سٹیپس لیے بھی جا چکے ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو کہ اسلامفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیے جا چکے ہیں یونیٹی سپانسرین یونی سورٹ آف ٹیرڈی سو آل 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 یہ آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ خود بھی جناب نہ جا کے مختلف موالک کے ساتھ لڑ رہے ہو آپ بھی لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہو بسیقلی پولیٹیکل چیزیں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جب کرتے ہو تو اسلام کی ورہ سے تھوڑی کر رہے ہو بلکہ آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اسی طرح بہت ساری ٹیرریڈی ارگنیزیشن آپ پولیٹیکل انٹرسٹ کو سیئب کر رہی ہیں اسلام ایک پیس ریلیجن ہے سیکنڈ وہ تمام جناب علینا فتواز اور بکس بھی لکھ کرنے کے لئے ففٹین مارچ کی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو کہ ٹونٹی ٹو کے اندر اسلام فوبیا کو کمبیٹ کرنے کے لئے جناب نے فکس کر دیا گیا ہے دن منایا جائے گا پاکستان نے پرپوز کیا تھا یہ بڑی اچیویمنٹ ہے پاکستان کی سو ڈیجیٹل ورڈ سپریٹ پوزیٹیو امیج اف اسلام یہ جناب ہم اس کے اندر فالو کر رہے ہیں جیسے کیو ٹی بی ہے جہاں پہ ڈاکٹر زاکر نائک ہیں یا جو دوسرے اسلام سکولر ہیں اسلام ٹی وی چینل ہیں وہ اسلام کا پوزیٹیو امیج دنیا کو دکھا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ٹی ریسٹ آرگنزیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو ہم سے ڈرنے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام فوبیہ بسی کاری کان انٹینشنل سوٹ آف ہیٹ مسلم ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے اور اسلام سے جناب نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں OIC کے سمٹ کو مسلم امہ کو اتنا جنائٹیڈ کر لیا گیا ہے ایک فلیٹ فارم سے ایک فلیٹ فارم کے نیچے کہ اب کسی حد تک اس کی چیزیں افیکٹیو ہو رہی ہیں اور OIC کے اس وجہ سے ہمارا 15 مارس جو انٹرنیشنل دی کمبیٹ اسلام فوبیہ وہ فکس کے بھی موجود ہوں گے آپ کے پاس اس کو کمنٹ باکس کے اندر شیئر کرنے کی کوشش کیجئے گا تینک ی